حضرت جنید بغدادی دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ تو وہاں بحلول ملے بحلول ایک مجذوب تھے تو کہا کہ چلیئے انسرہ بات کرتے ہیں تو شاگرد نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ اس سے کیا ملیں گے آپ اتنے پڑے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقی اور زوفی اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے دنیا اس کو دیوانہ کہتی تھے بحلول دیوانہ لیکن سادی بولے کہ سادیہ نزدی کے رائے عاشقان خلق مجنونند و مجنون آقل است کہ اصل تو آقل یہ لوگ ہیں تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بحلول کو سلام کیا کہا کہ آپ کون ہیں تو کہا میں جنید بغدادی ہوں تو کہا کیا کرتے ہوں کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو تو کہا کہ ہاں ہاتھ دوئے جائیں بسم اللہ شریف پڑھی جائے چھوٹا لکمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے تو بحلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا آپ تو کھانے کے آداب کو بھی نہیں جانتے اور اپنا کپڑا اٹھایا جھاڑا اور ایک جانب چل دیئے شاگیرتوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ شخص کے پیچھے جانے کا کیا فیدہ یہ تو دیوانا شخص ہے تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے جلتا ہوں پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے تو پھر بحلول نے پلٹ کے دیکھا کہا کہ کون ہو کہا کہ میں جنید ہوں آپ کو ملنے آیا ہوں تو آپ نے پھر ایک سوال کیا گفتگو لمبی ہو جائے تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن چاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے انہوں نے پوچھا کہ کون ہو انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے عداب کیا ہیں تو تم نے یہ بتایا تھا کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے تو کہا کھانے کا سب سے پہلا عدب یہ ہے کہ لکمہ حلال کا ہو باقی لکمیں چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چوا چوا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیئے یا آباد میں پیئے کہا یہ باتیں بعد کی ہے سب سے پہلا عدب کھانے کا یہ ہے کہ لکمہ طیب ہو لکمہ طاہر ہو لکمہ پاکیزہ ہو اللہ اکبر تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور وہ قابت اللہ کے سامنے کھڑا وہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے یا رب یا رب اش اس اغبر اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے پڑا گندہ سی حالت ہے اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے یا رب یا رب اے میرے اللہ اے میرے اللہ لیکن فرمایا وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُزِعَ بِالْحَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے فرمایا اس کو جو غزہ دی گئی ہے وہ غزہ حرام کے مال سے اسے حاصل ہوئی تھی فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گے وہ قابت اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے ملتظم سے لپٹ پہ رو رہا ہے وہ حتیم میں کھڑا ہے وہ قابہ کے اندر بھی چلا گیا قابہ کی چھت پہ سکف بہت اللہ پہ بھی کھڑا ہے مطاف میں کھڑا ہے وہ حجرِ اسوت کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے مقامِ ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے یَمُدْ وِيَدْهِ اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں یا رب یا رب کے کلمات اس کی زبان پہ ہیں اور عشس اغبر غبار آلودہ بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں اور حالت پر آگندہ ہے کہ کسی کو گزرتے ہوئے بھی ترس آجائے اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا لیکن فرمایا مَتَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُزِعَ بِالْحَرَامِ اس کا کھانا پینہ لباس اور غزہ حرام کی تھی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِقِ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی بلکہ علماء نے لکھا کہ جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جب اللہ کے بندے اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق پاک ہوگا تمہارا رزق سترا ہوگا تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا اور اگر تمہارے سینے میں غیل، غش اور حسد، بغز، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے تم کھاتے ہو اس کے نتیجے کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے بغز پیدا ہو رہا ہے نفرت، سستی اور کالی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راقب کرتا ہے تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے